دوستو ویلکم ٹو حاکی محمد یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ سبھی بھائی خیلصے ہوں گے پیارے دوستو اور بھائیو آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی چیز بتانے والا ہوں گی جس کا اگر آپ ایک کترہ بھی اپنی جبان پر رکھ کر چوس لیں گے تو آپ کے عضو تناسل میں فوراں سے ہی سختی آنا شروع ہو جائے گی بہتی زبردست یہ نسکہ آج میں آپ لوگوں کے خدمت میں لے کر حاضر ہوں دوستو یہ نسکہ خاص ان حضرات کے لیے ہے جنہوں نے مشت جنی کر کر اپنے عضو کو برباد کر لیا ہے طاقت کو ختم کر لیا ہے اب آگر ان کے عضو میں تناؤ پیدا نہیں ہوتا دوستو یہ نسکہ آپ استعمال کریں اس نسکے کے اپنے ایک ایک کترہ استعمال کرنا ہے اپنے جبان پر رکھ کر آپ نے اس کو چوس لینا ہے جس طرح سے آپ توفی کو چوستے ہیں اس طرح سے آپ اگر اس کو چوس لیں گے تو عضو تناسل میں فوراں سے ہی تناؤ آنا شروع ہو جاتا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اس کے بعد بیل آئیکن کا پٹنج جرور دبائی تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رکھے دوستو اس نسکے کو بنانے کے لیے آپ نے صرف دو چیزیں لینی ہیں سب سے پہلی چیز آپ نے لہسن لینا ہے لہسن کا آپ نے رس نکال لینا ہے یہ آپ نے ایک چمچ کی مقدار میں اس کا رس نکال لینا ہے دوسری چیز آپ نے لینا ہے تلو کا تیل دوستو یہ بھی آپ کو کسی پنساری سٹور سے مل جائے گا یہ بھی آپ نے ایک چمچ لینا ہے دوستو اب ان دونوں تیل کو آپ نے ملا دینا ہے دوستو جب یہ دونوں تیل آپس میں اچھی طرح سے مل جائے اب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ دن میں ہر ایک گھنٹے میں آپ نے اس کی ایک بوند اپنی جبان پر رکھنی ہے اور اس کو چوس لینا ہے دوستو یہ کام آپ نے رو جانا چار دن تک کرنا ہے یعنی ہر گھنٹے میں آپ نے اس کی ایک جبان پر ایک بوند اس کی ڈالنی ہے اس کو چوس لینا ہے جس طرح سے آپ توفی کو چوستے ہیں اسی طرح سے آپ نے اس کو چوستے رہنا ہے چار دن اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو یقین مانئے وہ حضرات جو یہ بولتے تھے کہ ان کا عضو بلکل بھی کھڑا نہیں ہوتا وہ حضرات بھی اپنے عضو کو ہاتھوں میں لے کر فیریں گے اور یہ جو نسکہ ہے یہ صرف شادی شدہ افراد ہی استعمال کریں گیر شادی شدہ افراد اس کو استعمال نہ کریں کیونکہ یہ بہت زیادہ طاقتور نسکہ ہے اس کو پیتے ہی آپ کے عضو تناسل میں فوراں سے ہی سختیانہ شروع ہو جاتی ہے اور جب تک آپ بیوی کے ساتھ ہم بستر نہیں ہوتے تب تک وہ سختی رہتی ہے تو گیر شادی شدہ مرد اس کو استعمال نہ کریں صرف شادی شدہ ہی اس کو استعمال کریں تو یہ تھی آج کے مارے ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں